بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو یہ کوئی بھی سپنسر ویڈیو نہیں ہونے والی بلکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بارشیوں کا سنسلہ پاکستان کے اندر چلتا ہے اور ہر بندے کے پاس ممبائل ہوتا ہے تو ممبائل کو بارش سے اور پانی سے پچانے کے لیے آج کی اوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو بارشیاں اور پان دوستو نیٹ پر بہت سیدھا ایڈ دیکھنے کو میں مل رہے ہیں جس میں لوگ دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے ممبائل کو اس پوچ کے اندر ڈال کر سیمینگ پول یہاں بارش بھی گارہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو جی گھڑے میں میں آیا یہ چیک کریں گے کہ یہ جو ویڈرپروف پہنچ ہوتا ہے جو مارکٹر کے اندر آن لائن کسی ویب سیٹ پر اتراز بارہ پر سہل ہیں کہ یہ بھاکی ویڈرپروف ہیں اور کس حد تک ہم موارے ممبائل کو پان سیدھے پچھاتے ہیں تو دوستو اس کے لیے میں مارکٹ سے یہ دو پوچ لے کے آیا ہوں ایسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں یا آپ آف لائن مارکٹ سے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں یہ بلاک اور ییلو کلر کے اندر دو پوچ ہے دوستو یہ میں مارکٹ سے لے گیا ہوں یہ بھی ان کی ٹیسٹنگ کریں گے دیکھیں گے آیا کہ یہ واقعی ورک روپ رہے ہیں اردو روپ ہیں اور ہمارے بائل کو کس حد تک یہ پانی سے ہمیں حفوز راکت سر دوستو پانی کی ٹیسٹنگ کرنے سے پہلے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو اس کی کوالٹی بڑھائی بھی چیک کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح ہے اور کتنی حدتہ پہ یہ مضبوط ہے جلدی سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ایک پوچ ملتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک یہ ہک نمائی چیز بنی ہے جس کے ساتھ سٹرے پر بگرہ لگیا تھی یہ جس کے ساتھ آپ اس کو اپنے گلے کے اندر یا نکل اٹھا سکتے ہیں یا ہینگ کر سکتے ہیں دوستو فائنلی ہم اس کور کی پوچ کی طرف آتے ہیں یہ دیکھنے میں ہمیں بہت ہی مضبوط قوالٹی کا مضبوط ہو رہا ہے اس کا جو یہ پیپر شیڈ ہے یہ بہت ہی اچھی قوالٹی کا ہے اور یہ پلاسٹر بھی جو لگی ہے وہ یہ بھی کافی مضبوط دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اس کو کھولنے کا طریقہ کر یہی ہے یہ اوپر لکھا ہے اوپن کلوز اوپن کلوز اس کو جسٹ آپ نے پکڑ کے ایسے کمانا ہے اور اس کا لاک اوپن ہو جائے گا دوستو آپ دے سکتے ہیں اس کا لاک ابھی اوپن جواری سائی کی طرف آ چکا ہے اور اس کے بعد یہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ایک نکلی مبائل ملتا ہے دوستو اس کے لئے سکتے ہیں کہ میں نے یہ میں انگل وائل وغیرہ بھی ڈالا ہوگا ہے جس کے اوپر ایک مبائل بنا ہوا ہے آئی فون ابھی آپ ریڈ کرنا چاہے ہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں ویسے ہمیں پتہ یہ اس کا استعمال کیا ہے دوستو اس کا استعمال یہی ہے کہ اس کے اندر آپ نے مبائل کو ڈال لینا جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک مبائل پڑا ہوا ہے سو آپ نے اس مبائل کو اس کے اندر ایسے ڈال لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بند کر لینا ہے سو دوستو ایسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بند کر لیا ہے اور مبائل اس کے اندر ہمارا مکمل طور پر فیٹ آ چکا ہے یہ یونیورسل ہے یونیورسل سے یہ کہ اس کے اندر آپ ہر کسنا کو مبائل کور کر سکتے ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو دوستو اس کو بھی آئی بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا مبائل بھرک بھی کرتا ہے یا نہیں دوستو وہ بھی اس کے اندر ہمارا کام نہیں کرے گا اس کو بیسے ہی ہم ان لوگ کرنا پڑے گا سو فائنلی دوستو میں نے اس کا لاغ کو اوپن کر لیا ہے اس کے اندر آپ فنگر فرنٹ استعمال نہیں کر سکتے آپ نے جو پیٹرن یا جو بھی پاسوڑ گیا لگایا ہوگا اس کے ساتھ آپ اپنا مبائل کو ان لوگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کی گیلری وغیرہ کو اوپن کر لیا ہے اور یہ ہمارا مبائل بھی اچھے طریقے سے بڑک کر رہا ہے اس کا کیمرہ بھی ٹیسٹ کر لے گیا ہے سو آپ دے سکتے ہیں اس کا بائیک کیمرہ بھی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کا فرنٹ کیمرہ بھی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ مبائل کے لیے بہت خاص اچھا کور ہے اس کی ٹیسٹنگ کرنی باقیہ کیا ہے یہ ہمارے مبائل کو وارٹر سے بھی پروڈکشن کر سکتے ہیں یا ویسے ہی انہوں نے ہی مبائل کو شو پیس بنائے ہوا ہے سو دوستو آپ سب سے بزارش ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور سو ہم جلدی سے جالتے ہیں اس کی وارٹر ٹیسٹنگ کی طرف میں اچھے طریقے سے بان کر لیا ہے دوستو جیسے میں مبائل کو اس کے لئے پھینگتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں میرا مبائل تھوڑا سو اوپر ہے باقی سب پانے کے نیچے ہے میں اس کو نیچے بھیبا دیتا ہوں دوستو یہ تیار جو اوپر تو آ جاتا ہے اس کی ساتھات نہیں اوپر آتا جاتا ہے یہ ویڈیو کے اندر رکھا جاتا ہے کہ مبائل پھر پانے پر سطح پر تیارتا ہے دوستو یہ بھی میں اس کو نیچے کی طرف دباؤ کر رہتا ہوں کہ ہم چیک کر سکیں کہ اس پوچ کے اندر پانی جاتا ہے یا نہیں اگر اس مبائل پر تھوڑے سوی پانی کے نشانات نظر آئے تو ہم یہ سمجھ آئیں کہ یہ باٹر پروف نہیں ہے دوستو یہ کوئی بھی سپونسر ویڈیو نہیں ہے یا آپ کے ویڈیو خاص ہونے والی ہے یہ ویڈیو کو ڈائک کریں دوستو زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی معلومت ویڈیو آپ تک بہت آنے پونتی رہے دوستو جسٹ کاندار سے میں یہ پٹیس کیا ہے وہ تو کاندار یہ دعا کرتا ہے کہ اس کے اندر مبائل کو ڈال کے 10 گھنڈے در پانی کے اندر پانی نہیں جائے گا لیکن یہ چینہ کی پروڈکٹ ہے اس کے لئے ہم نے اس کے اندر خراب مبائل کو رکھا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی مبائل جائے ہو یا آپ کو مسئلہ گئے نہ دیں ہالی ڈیو ہمارے پاس جو مبائل ہیں وہ سب پر طروف ہیں لیکن پھر بھی ہم نے اس کا رزق نہیں لیا دوستو دیکھنے سے اس کے اندر کوئی بھی پانی پکڑ رکھا ہے نہیں محسوس ہو رہا جلی سے اس کو اندر ہم اس کو مزید ڈپ کرتے ہیں اس کو مزید اس کے اندر ہم چیکر کر دلاتے ہیں کہ یہ کس حد تک دباؤ کو پرداش کر سکتا ہے پوچ اس پر آر اس کے اندر ہونے ہمارے دن مبائل آگا ہون pedestrian جو منبائل کا اب رکھ گئے میں خواہد کنے ہمارے میں..., اس کو محسوس جامدے ہیں کیا ہے یہ کس حد تک سیف کرتا ہے ہمارے ممبائل کو پانی سے دوستو یہ ممبائل کو میں نے باہر نکالیا ہے اس کے اندر پانی کا مجھے نظر نہیں آرہا